اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگ جادو، ٹونا، سہر، آسیب، جملہ، آسمانی نظر ان تمام چیزوں سے واقف ہوں گے لیکن آپ لوگ ان تمام چیزوں کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے آخر ہم لوگ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے اوپر یا پھر کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ تو ہے یا نہیں اس چیز کے بارے میں آپ تمام لوگ جاننا چاہتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی چھے نشانیاں اور اس کا علاج بتانے والے ہیں اگر آپ لوگ کسی انسان پر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر جادو ہے یا نہیں تو آپ لوگ ان چھے نشانیوں کو دھیان سے اس انسان کے اندر دیکھئے اگر ان میں سے ایک بھی نشانی اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے یہ جو نشانیاں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ نشانیاں کوئی معمولی نشانی نہیں ہیں ان نشانیوں کے بارے میں پوری طریقے سے ریسرچ کر کے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم اور آپ تمام لوگ مل کر اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جادو، ٹونا، سہر، آسیب ان تمام بری آفتوں سے محفوظ رکھ آمین اللہم آمین کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں جادو کی چھ نشانیاں کون کون سی ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں جادو کا علاج بھی بتا دیں گے جس سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہنڈریٹ پرسنٹ آپ لوگوں کا جادو ختم ہو جائے گا تو جادو کی چھ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک منتشر خیالات آنا اب آپ لوگ کنفیوزڈ ہو گئے ہوں گے کہ منتشر خیالات کس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں منتشر خیالات اس کو کہتے ہیں جیسے کہ کوئی انسان گہری سوچ میں پڑا ہو یعنی کہ وہ سوچ کچھ رہا ہے اور ہو کچھ رہا ہے کامیابی کی طرف جا رہا ہے لیکن ناکامیابی مل رہی ہے وہ انسان کر تو بھلا رہا ہے لیکن ہو رہی ہے برائی یعنی کہ ہمیشہ نقصان اٹھانا اور اچھے کام کو کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کام برا ہو جانا اگر اس طریقے کی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو ہے یا پھر کوئی آپ کے اوپر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے نمبر دو سر کا بھاری رہنا جو شخص جادو کا مریض ہوگا اس کا سر ہمیشہ بھاری رہے گا اور اس کے سر میں چلتا فرتا والا درد ہوگا ایک تو درد نورمل ہوتا ہے جیسے کہ مایگرینیا ہیڈیچ وغیرہ ہو جاتا ہے اس درد کی یہاں پر میں بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر بات ہو رہی ہے چلتے فرتے درد کی آج سر میں درد ہے کلماتے پر آ گیا پرسوں پیچھے چلا گیا اس طریقے کا اگر درد آپ لوگوں کے سر میں ہمیشہ رہتا ہے اور آپ لوگوں کا سر بھاری بھاری رہتا ہے تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے نمبر تین قبض اور گیس کا شکار ہونا ایک تو ہم لوگوں کو گیس نورملی ہوتی ہے آج ہو گئی ایک گھنٹے بعد ٹھیک ہو گئی لیکن ہمیشہ گیس اور قبض کا شکار ہونا ہمیشہ کی بات کر رہا ہوں میں کبھی کبھی کی نہیں کبھی کبھی تو سبھی کو ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ اسی چیز کے شکار ہونا پیٹ میں خشکی ہونا اور قبض اور گیس کا بننا اگر اس طریقے کی شکایت آپ لوگوں کے جسم کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ سابدھان ہو جائیے آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہے نمبر چار ہر وقت سستی آنا کوئی انسان اگر کہیں پر بیٹھائے تو بیٹھائیے کھڑا ہے تو کھڑا ہیے کسی کام کو گہ رہے ہیں تو سن نہیں رہے کام کرنے میں آلس کرتا ہے اگر ان تمام چیزوں کی شکایتیں آتی ہیں آپ لوگوں کے اندر تو آپ لوگ سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے نمبر پانچ ہمیشہ بیمار رہنا ایک تو بخار جاڑا نزلہ زخام نورمل سی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہر انسان کو کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں لیکن کسی انسان کا ہمیشہ بیمار رہنا یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جانا جس کا علاج نہ ہو یعنی کہ لا علاج بیماری کا شکار ہو جانا اگر اس طریقے کی پریشانی آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کرائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے نمبر چھے سب سے بڑی نشانی نماز میں دل نہ لگنا اکثر ہم لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بس بسے آ جاتے ہیں اور دنیا بر کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے ہم لوگوں کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے اگر اس طریقے کی شکایت آپ کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ سمجھ جائے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے پیارے دوستو یہ چھے نشانیاں تھی جس انسان کے اندر بھی یہ چھے نشانیاں ہیں ان لوگوں کو میں اب جو علاج بتانے والا ہوں وہ علاج دھیان سے کر لیں یہ علاج ایک عمل کا علاج ہے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے ایک نورمل انسان بھی اس عمل کو کر سکتا ہے جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک بطالہ اس شخص کے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اور اگر جادو نہیں ہے تو زندگی میں اس کا بندوبست ہو جائے گا کبھی کوئی انسان اس کے اوپر جادو وغیرہ کروانے کی کوشش کرے گا تو اس جادو کا اس انسان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگ دھیان سے اس عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیچے آپ لوگوں کو اس عمل کو رات کو سوتے وقت کرنا ہے جب آپ ہر گام سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگ ایک اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیے اس عمل کو کرتے وقت آپ لوگوں کو کسی سے بھی بات نہیں کرنے خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے آئیے بوٹل میں نہیں لینا ہے گلاس میں ہی پانی لینا ہے اور اس پانی کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ دیجئے اور سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھئے درودے پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کے تین نام یا اللہو یا رحمانو یا ممیتو یہ تینوں نام ملا کر آپ لوگوں کو پڑھ لیں کس طریقے سے یا اللہو یا رحمانو یا ممیتو یہ ایک بار ہو گیا یا اللہو یا رحمانو یا ممیتو یہ دو بار ہو گیا یا اللہو یا رحمانو یا ممیتو یہ تین بار ہو گیا اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے ان تینوں ناموں کو ملا کر اکیس مرتبہ یعنی کہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ تین بار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی دروت پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا یہاں پر آپ لوگوں کا وظیفہ ہوا مکمل آپ لوگوں نے جو پانی لیا تھا اس پانی پر آپ لوگ تین مرتبہ دم کیجئے یعنی کہ تین بار اس پانی پر آپ لوگ بھوک دیجئے اب یہ پانی آپ لوگ سر ڈھک کے بیٹھ کے تین ساسوں میں سنت طریقے سے پی لیجئے جس طریقے سے آپ لوگوں نے آج عمل کیا اسی طریقے سے کل کیجئے پرسوں کیجئے اس سے اگلے دن کیجئے لگاتار آپ لوگوں کو 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے جو شخص بھی لگاتار 11 دن تک اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ کٹ جائے گا اور اگر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بند وست ہو جائے گا کبھی بھی کوئی انسان انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے اوپر جادو نہیں کربا پائے گا تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو جادو کی چھے نشانیاں بھی بتائیں اور اس کا علاج بھی بتایا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہو سکے تو اس ویڈیو کو ضرورت مند لوگوں تک شیئر کر کے سب آپ کی حق دار ضرور بنیں ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی زندگی بچ جائے تو ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا ہے اس کو آج ہی اپنے گھر پر منگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو چائیں گی